آپ کے اپنی پارٹی کے لوگ باہر آکے جو معیشت کو سمجھتے ہیں میاں صاحب یہ بھی سیاست ہے نا آپ کے اپنی پارٹی کے لوگ محمد زبیر مفتا اسماعیلے کہہ رہا ہے کہ یہ غلط بیانیا تھا کہ ملک ڈیفالٹ کر رہا یہ آپ نے بنایا ہم نے سیاست قربان کی اور ملک بچایا سب یہ دیکھیں یہ سیاست میں ہماری ملک جس طرح آپ کہتے ہیں عمران خان نے سیفر کا بیانیا جھوٹ بنایا آپ لوگوں نے بھی یہ بیانیا جھوٹ بنایا یہ سیاست ہماری ایسی ہے اس کو چھوڑ دیں میں یہ کہنے لگا تھا آپ جو آپ جو خود بات کر رہے ہیں میں وہی بات خود کہنے لگا تھا کہ یہ بات کرنے کے باوجود ہم نہ ریاست کو سنبھالا دے سکے وجہ اس وقت بھی سہولتکاری ہو رہی تھی اور بعد میں آٹھ نو مئی کے بعد سمجھ آئی کہ سہولتکاری تھی آج بھی کہہ رہا ہوں کاشو باباسی صاحب اس کی سہولتکاری ہو رہی ہے لاکھوں روپیہ مہینے کا صرف خوراک پہ خرچ کرنے والا اور جس طرح وہ لگزری لائف وہاں گزار رہا ہے جس طرح کا محول بنایا جا رہا ہے جس طرح کا الیکشنوں میں بنایا نتیجہ بنایا اور آئندہ بھی میں محسوس کر رہا ہوں کہ اگر ہم نے ایک محول کے تحر دبارہ حکومت بنایا دی کیا کوئی فراریاں کھڑی ہیں وہاں پر جس پر کوئی بیٹھتا ہے جیل جیل ہوتی ہے اسے زیادہ زیادہ آپ کو پکھا مل جائے گا نہیں تو کولر مل جائے گا نہیں تو ایسی مل جائے گا میری بات سن لیں یہی ہے نا جیل میں آپ کو کیا یا ٹی وی مل جائے گا میں آپ کے لوگوں کے ساتھ بہت سے لوگ جیل گزار کے آئیں سر میری گال سن لو نا جیل میں آپ کو کیا مل سکتا ہے آپ کو شاید ایسی مل جائے اگر آپ میاں صاحب ہیں یا پکھا مل جائے کولر مل جائے آپ کو ایک ٹی وی مل جائے گا ایک خامدی مل جائے گا آپ کہہ رہے ہیں وہاں پر ایسا حسوس کرا رہے ہیں جسا ساؤتھ افرانس میں کوئی پاٹی کر رہا بندہ بیٹھا کہ اس کی جیل ساؤتھ افرانس ہے وہ بیچ پر بیٹھا ہوتا سارا دن ایسا نہیں ہوتا اچھا میری بھائی بھائی میرے بھائی میرے میں آپ کی جذبات کی قدر کرتا ہوں پر میری بھی سر فیکٹ کی بات کریں میں سیونٹی ایٹ سے جیل سے کی یاترہ کرنی میں نے شروع کی جب سٹوڑن یونین کا پریزیڈنٹ تھا اوہی چار دوارہ اوہی چار دواریاں اس ٹیم سے اوہی چار دوارہ نہیں اس طرح نہیں ہے کاشے بھی اس طرح نہیں ہے اللہ آپ کو کبھی یہ کسی وزر پہ بھی نہ بیجے جیل جیل ہی ہوتی ہے مگر میں حقیقت جانتا ہوں جو کچھ وہاں ہو رہا ہے اور جس طرح کی ان کے ساتھ نگوشیشن چل رہی ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نو دس مئی کا واقعہ اگر ہوا ہے اگر کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ آج یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی محسن نکویر نے کروایا تھا آج یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ ہوا نہیں تھا یہ ایک منصوبہ بندی سے ایک بیانیاں بنایا گیا یا ایک ڈراما رچایا گیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ دس ماہ کے بعد آج کم از کم قوم کو کلیر کریں کہ وہ واقعہ ہوا ہے یہ نہیں اور دوسرا اور اس میں شابل کہ جنہوں نے میاں صاحب یہ تو خود بانی چیئرمند عمران فاند صاحب کہتے ہیں کہ اس کی انویسٹیکیشن کریں جوڈیشن کریں کرالیں اچھا ایک سکتے ہیں کون نہیں کرتا کون نہیں پھر کر رہا توسی تو آڈیہ قومت ہے میاں شباہ شریف خاطر لکھیں دالت کو کہیں یار بنائیں ایک کمیشن اور انویسٹیکیٹ کر کے دیں ہمیں کاشف صاحب آپ سے بہتر کوئی اور جانتا نہیں ہے حالت یہ ہو کہ آپ اپنی ٹیم بھی نہ بنا سکیں پرفارم کرنے کے لیے پوسٹنگ ٹرانسفر تو دور کی بات ہے تو پھر میں مجھے اندیشہ ہے اللہ کرے یہ غلط ثابت ہو خدا کرے شباہ شریف صاحب جس خلوص نیت سے اس منصب کو چیلنج سمجھ کے انہوں نے لیا ہے وہ ریاست کے مفاد میں نتیجہ آئے مگر میں یہ خطرہ محسوس کرتا ہوں کہ اٹھارہ ماہ کی حکومت میں جس طرح بے اختیار رکھا گیا تھا اور نتائج کوئی اور بناتا تھا آج بھی خدا نہ خاصتہ ایسا نہ ہو کہ آپ نہ اپنی ٹیم بنا سکیں نہ پوسٹنگ ٹرانسفر اس پر انہیں اگر آپ میاں صاحب کی ٹیم میاں شباہ شریف خود نہیں بنائیں آپ سے کہا جائے آپ پرفارم کریں سر میاں شباہ شریف نے اپنی ٹیم خود نہیں بنا سکتے وہ خود نہیں بنائی ہے چلیں اپنی ہوگی اللہ کرے ایسا ہی ہو موسیٰ نکوی صاحب میاں شباہ شریف کی ٹیم کا حصہ نہیں ہے انہوں نے خود نہیں لگایا ان کو چلیں آپ ٹیم کا حصہ ہیں اچھی بات ہے آپ کو زیادہ مطمئن اور کنونس نظر نہیں آ رہے ہیں اس ٹیم بیلڈنگ پر مجھے نہیں کاشف میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں آج ایک عتیق چودری ہیں ہمارے بڑے پرانے مسلم لی کے کارکن تھے جوید اشرف شہید کا جب واقعہ ہوا تو اس وقت سے پاکستان مسلم لی نون کے ساتھ کڑے ہیں اور چٹان کی طرح کھڑے رہے ماریں کھاتے رہے اب حالت یہ ہے کہ الیکشن کے بعد وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ میں بڑا دل برداشتہ ہوں بڑی امیدیں تھیں بڑی توقعات تھیں جانیں دیں بڑی عزیتیں سہیں کہ نواز شیف وزیراعظم بنیں گے مگر نواز شیف کا راستہ روکا گیا ہے روتے روتے وہ نڈھال اتنا ہو گیا کہ مجھے کہتا ہے کہ میں جینا نہیں چاہتا کل اس نے خود کشی کر لی اس طرح بے شمار لوگ ہیں جو کاشف حباسی صاحب میں ہونیسٹ لی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو ماریں کھاتے رہے کاروبار برباد کرتے رہے اپنے پیاروں سے دور رہے جو دل برداشتہ ہو گئے ہیں لیکن وہ دل برداشتہ کیوں ہوئے سر کیونکہ آپ کی بات تو سن کے لگتا ہے میاں صاحب جب آپ کہتا ہے کہ میں نے یہ کہا کہ ایک سو تیرہ اور ایک سو چودہ حلقہ کھول دیں ریکاؤنٹ دے دیں مجھے تو انہوں نے کہا پھر ایک سو تیس میاں نواز شریف کا حلقہ بھی کھلے گا اس کا بھی ریکاؤنٹ ہوگا آپ کی بات سن کے لگا کہ جیسے وہ حلقہ بھی مینج کیا گیا ہے کہ تُسی اگر آپ اپنی بات کریں گے تو پھر سوچ لیں پھر میاں صاحب بھی بچیں گے نہیں کیونکہ ان کے حد حلقے میں بھی جال سازی ہوئی ہے کشف دیکھیں بات یہ ہے تو ان کے اندر وہ وقت کے جو ولی ہیں ان کی صفحات دیکھی ہیں پانچ وقت کے نمازی عاشق رسول بڑے نرم دل کے دوسروں کو تکلیف دینے سے اپنے اوپر تکلیف سہ لینا دوسروں کی تکلیف برداشت نہ کرنا ریاست سے جس طرح مخلص قوم سے جس طرح مخلص مگر بڑے دل کے آدمی ہیں وہ برداشت کر سکتے ہیں لیڈر ہیں ہم کارکون ہیں ہم سے وہ برداشت شاید چیزیں نہیں ہوتی جو وہ برداشت کرتے آ رہے ہیں بات یہ ہے سر مجھے یہ بتائیں برداشت اگر جیت جائیں اور ہرا دیا گیا ہو یہ ہوتی ہے برداشت کرنا ہار گئے ہو اور جتا دیا جائے یہ تو بڑی خوشی خوشی برداشت کر رہے ہیں آپ سارے میں آوی پاٹی کے بہت سے لوگ میں یہ کہنا میری ارس سن لیں میری ارس سن لیں میں بڑے دکھی دل سے یہ بات آج کہنے لگا ہوں کوئی میری ہار کو یا نتیجے بنائے جانے کو کسی اور تناظر میں نہ لے اس لئے آج کے بعد میں اپنے والے سے بات نہیں کروں گا میں میاں صاحب کی بات کر رہا ہوں میں میاں صاحب کی بات کر رہا ہوں میں وہی بات کرنے لگا ہوں پریشانی اس لیں ہوتی ہے جب بجیتے کو کوئی ہرا دیں مان سہرہ ایک سیکنڈ پلیز میری بات پوری مکمل ہو لینے دیں مان سہرہ جو ہے وہاں نواز شریف میرے قائد کو قوم کے قائد کو ہرا دیا جائے اور ساتھ والے ہلکے سے مان سہرہ کے ساتھ والے ہلکے سے چودری یوسف صاحب جو ہیں ان کو نواز شریف کے نام پہ وہ ڈلے اور وہ جھیت جائیں